بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقوی جہنگیر ترین کے حمایتی اور ان کے مخالف لنگوٹ کسکر میدان میں آ چکے ہیں آپ نے تذکرہ دیکھا ہوگا بہت سارے ٹاک شوز کے اوپر اس کے علاوہ وی لوگز بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور سارے کے سارے کا جو فوکس ہے وہ ہے جہنگیر ترین اس وقت کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس حوالے سے کوئی بھی گاب بات کرنے سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے میں نے کوشش کی کہ میں ساؤتھ پنجاب کے خاص طور پر جن ایم پی ایس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہنگیر ترین کے بہت قریب ہیں ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی آج اور جو ان کے کیمپ میں تصور نہیں بھی کیے جاتے ہیں ان سے میں نے گفتگو کی ہے کہ کیا اس تمام اپیسوڈ کے بعد سکسٹ اوف اپریل کے بعد شوگر انکوائری رپورٹ سامنے آنے کے بعد اور وزیراعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہہ جانے کے بعد کہ پچیس اپریل کو جب فرنزک رپورٹ آتی آرڈٹ کی تو میں کاروائی کروں گا سخت سے سخت کاروائی کروں گا تمام ذمہ داروں کے خلاف کیا اس واقعے کے بعد اس ڈیولپمنٹ کے بعد جہنگیر ترین صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انٹریسٹنگلی تقریباً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جہنگیر ترین صاحب نے رابطہ کیا اور رابطے کی نویت کیا تھی سوال ایسے جب میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ پ جہنگیر ترین یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں جہنگیر ترین لے کر آئے اور اب وہ ایک ڈیفائنٹ موڈ میں نظر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں یا صوبائی حکومت دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے تو کیا جہنگیر ترین صاحب اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں جہنگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے جو رابط ہو رہے ہیں انٹرسٹنگلی وہ اس میں اپنی صفائیاں دے رہے ہیں وہ اپنے حوالے سے ایک جو منفی فضاء بنی ہوئی ہے جو ایک منفی تاثر بنا ہوا ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹلیس جن لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے اس کی بنیاد پہ پانچ لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے آج اور ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ جہنگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ان کے رابطے ہوئے ہیں اس تمام ڈیفیلپمنٹ کے بعد تو کیا نظر آتا ہے جہنگیر ترین صاحب کیا چاہت کیا ہے کیا یہ واقعی وہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عمران خان کے خلاف کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو باتچیت سامنے آئی ہے میں مظفرگڑ کی میں لیا کی میں ڈی جی خان کی میں لودھرہ کی میں ملتان کی اور میں ان ایریاز کی بات کر رہوں یہاں پر جن لوگوں سے ان کے رابطے ہوئے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اپنا جو ایک دم منفی تاثر ان کے حوالے سے سامنے آیا اس کو زائل کرنے کی کوشش کریں اچھا اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت دو لوگیز جو ہیں وہ شہر اقتدار میں سرگرم ہیں ایک لوگی جو ہے وہ پاور سرکلز میں یہ جو آئیڈیا ہے یہ انڈیوز کرنے کی انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے یہ حکومت جو ہے باور کروایا جائے عمران خان صاحب کو ان کے کلوز سرکل میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور کچھ سرکلز اب یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہے اور معاملات سنبھل نہیں پا رہے تو ہمیں اس وقت ایک لارجر نیشنل کنسینسز کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر آپ آہ قومی حکومت کی طرف جو ہے وہ جانے کا کچھ سرکلز جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں ارادہ رکھ رہے ہیں اگرچہ اس بات میں جو صداقت ہے وہ نہیں ہے لیکن یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو آہ رابطہ جو دوسری لابی کام کر رہی ہے وہ یہ کام کر رہی ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے آہ جو قریبی سرکل میں سے لوگ ٹی وی چینلز پر ٹاک شوز پر مختلف جگہوں پر اپیر ہو کر جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے سخت بیانات دے رہے ہیں ان کو یہ کہا جائے ان کو یہ قائل کیا جائے کہ اپنی جو کفتگو ہے اس کا مرکز اس کا مہور جو ہے وہ جانگیر ترین صاحب کی ذات کو نہ رکھیں کوشش کریں کہ جانگیر ترین صاحب کو جس وقت تک فورنزک آڈٹ کی رپورٹ میں کچھ نہیں آ جاتا وہ نہ کیا جائے ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اب یہ جو تحقیقات چ چل رہی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آہ جانگیر ترین صاحب کی ملوں کی سخت انکوائری ہو رہی ہے یہ اس میں اس میں کسی کو کوئی آہ شک نہیں ہونا چاہیے آہ کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی آہ جو آپ کو واویلہ نظر آ رہا ہے آپ کو جو بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جانگیر ترین صاحب کے ملوں کا سخت آرڈٹ کیا جا رہا ہے ان کے آہ جو آہ کھاتے ہیں وہ کھنگالے جا رہے ہیں آہ کمپیوٹر سے ریکارڈ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی شگر جو ہے وہ موجود تھی کتنی پروڈیوس ہوئی کتنا گنہ پرچیز کیا آہ گیا کتنے جو ہیں وہ آہ بوریاں بیگز جس میں چینی بھری جاتی ہے وہ خریدے گئے کتنے ٹرکس جو ہیں ان کی انٹری ایگزٹ کا ریکارڈ ہے یہ سارا کھنگالا جا رہا ہے بہت سارے بینک اکاؤنٹس جو کہ شگر مل کے ساتھ ہی بینک کی برانچ بھی ہوتی ہے وہاں سے ٹیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ ریکارڈ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں ان میں کوئی آہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی نفی تو نہیں کر رہے اس سارے حوالے سے جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی آہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو شیخ رشید صاحب نے بات کیا کہ اصل میں چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی کاغزوں میں وہ بورڈر کراس کر جاتی ہے اور اس کے اوپر سبسیڈی لے لی جاتی ہے اس حوالے سے بھی جانچ کی جا رہی ہے لیکن یہ آہ 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 اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آہ ایکسپورٹ تو بہت سب نے آہ یعنی کے باقی ملوں نے بھی کی تو کیوں جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اتنی سختی کیوں ہیں ناؤ ملوں کی کیوں بات ہو رہی ہے ناؤ سے دس مل جو ہیں ان کو اس طریقے سے جانچا جا رہا ہے آپ نے اگر ریپورٹ پڑھی ہو تو آپ کو اس بات کا انتاظہ ہو کہ اس ریپورٹ میں کچھ ملوں کا تذکرہ اور کچھ ملوں کا جو آہ ریکارڈ ہے وہ اس کی بنیاد پر ہی کی گئی تو وہ آڈٹ چل رہا ہے اس میں ظاہر ہے سارے شامل نہیں ہیں کیونکہ سبسیڈی جو ہے وہ صرف پنجاب کی آہ حد تک تھی پنجاب میں سبسیڈی دی گئی اور وہاں پر یہ جانچنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے کہ واقعاً اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو یہ صاف طور طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آہ جو سبسیڈی ہے وہ تو ترین صاحب نے سب سے زیادہ لی آہ اس کے علاوہ بہت سے کچھ سیاسی خاندان ہیں مقدم خسروب اختیار کے حوالے سے آہ اس کے علاوہ جو آہ مسلم لیگ نواز کے ایک ایمپیر ہیں آہ ان کے حوالے سے باقی سیاسی خاندان ہیں ان کے بھی آہ یہ شامل ہے لیکن پنجاب میں اس کا دائرہ ظاہر ہے اس وجہ سے زیادہ وزی ہے کیونکہ سبسیڈی پنجاب میں دی گئی ہے تو یہاں پر یہ جانچا جا رہا ہے کہ واقعی انہوں نے آہ شگر ایکسپورٹ بھی کی تھی یا نہیں اس سارے حوالے سے جو ہے وہ ابحام پچیس کو دور ہو جائے گا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے الٹی گنتی پچیس تاریخ کی شروع ہو چکی ہے اور اب یہ سوال بھی جو ہے وہ بہت حد تک سر اٹھانے لگا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور جانگیر ترین صاحب کے آپس میں تعلقات دوبارہ بحال ہو پائیں گے میرا خیال ہے کہ جب آپ اپنے when you wash your dirty laundry out in the open تو پھر بہت سارے معاملات کھل جاتے ہیں اب حالات وہ نہیں رہے اس بات کا تذکرہ جانگیر ترین جو ہے وہ خود بھی کر چکے ہیں ان کے سرکلز بھی کہتے ہیں کہ معاملات اب وہ نہیں ہیں اور جو لوبی جانگیر ترین کے خلاف تھی پارٹی میں obviously ایک صاف درار نظر آتی ہے کہ جو اختلاف ہے جانگیر ترین صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا اس کے حوالے سے سب لوگوں کو معلوم ہے ایک لوبی ہے واضح طور پر نظر آتی ہے ہمیں حکومت میں جو کہ جانگیر ترین کی فیور میں اور ایک جو ہے وہ ان کی انٹی لوبی ہے یہ دو لوبیز جو ہیں وہ سینٹر میں بھی موجود ہیں وہ یعنی کہ وفاقی حکومت میں موجود ہیں صوبائی حکومت میں موجود ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک اور اس حوالے سے جڑا ایک انتہائی اہم سوال اس کے اوپر خوج لگانے کی کوشش کی کہ مجھے معلوم پڑے کہ یہ جو ساٹھ فیصد لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا ساٹھ فیصد لوگ واقعی جانگیر ترین لے کر آئے تھے اچھا اس حوالے سے میں نے اگین کچھ لوگوں سے بات کی جنہوں نے جہانگیر ترین کے تھرو جوائن کیا تھا جن کے لیے بریج جو ہے وہ جہانگیر ترین تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی لائلٹیز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں تو اس کے اوپر جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ایک پل کا کردار جو ہے وہ جہانگیر ترین نے ادا کیا تھا جہانگیر ترین ہی وہ شخص تھے آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کے اوپر جو ہے وہ فلائٹ سوڑ رہی ہیں بنی گالہ آ رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بہت سارے سیاسی خاندان ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروانے کے حوالے سے جو نگوسییشن ہے جو بات چیت ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے کی تھی لیکن اس میں جہانگیر ترین صاحب سے ایک غلطی ہو گئی وہ غلطی کیا ہوئی یہ ظاہر ہے یہ ان تمام لوگوں کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ جہانگیر ترین صاحب ایک نمبر کے چکر میں ایک ہیڈ کاؤنٹ جیسے کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تو وہ ہیڈ کاؤنٹ کے چکر میں انہوں نے ہر شخص سے وعدہ کیا اب آپ کسی سے پوچھ لیں جو ایم پی ایلیکٹ ہو کے آیا کہ آپ کے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا آپ کو ہر سیاسی خاندان بتائے گا کہ اس کو وزارت کا وعدہ کیا گیا تھا ان کو کہا تھا کہ آپ کو مشیر بنایا جائے گا یا آپ کی فیملی میں سے کسی کو سینیٹر بنوا دیا جائے گا یا آپ کی فیملی میں سے کسی کو فلانے عودے کے اوپر لگا دیا جائے گا یہ وہ سیاسی وعدے تھے جو کہ جہانگیر ترین نے کیے اور جب ایونچلی پی ٹی آئی کی حکومت فارمیلیٹ ہوتی ہے تو ان کے پاس اپنی حکومت اکیلے بنانے کے لیے مجورٹی موجود نہیں ہے تو جہانگیر ترین صاحب جو یہ سارے سیاسی خاندانوں کے ساتھ وعدے کر چکے تھے کہ آپ کو وزارت دیں گے آپ کو مشیر بنا دیں گے آپ کو سینیٹر بنا دیں گے وہ وعدے پورے کرنے کی جہانگیر ترین صاحب کے پاس اب سکت نہیں رہی تھی اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یقیناً ان کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تعلق تو ہے لیکن اس تعلق کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی لائلٹیز جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں بات چیت تو ظاہر ہے لیکن ان کے ساتھ وعدے پورے نہیں ہوئے جس کو وزیر بنانے کا وعدہ کیا اس کو پارلیمانی سیکٹری بنا دیا جس کو مشیر بنانے کا وعدہ کیا اس کو کچھ بھی نہیں بنایا اس وجہ سے جو یہ ساؤس پنجاب کے خاص طور پر لوگ ہیں آدھر دین ان کا جو اپنا لودرہ کا کلاوٹ ہے جو یقیناً جہانگیر ترین کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی لائلٹیز اٹیچٹ ہیں لیکن یا پھر جن کو سیاسی طور پر جہانگیر ترین جو ہے ان کے حلقے میں فائدہ پہنچاتے ہیں ان لوگوں کا تو ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لیکن باقی لوگ جن کے بزنس انٹرسٹ نہیں وابستا جہانگیر ترین سے ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے اس حوالے سے اور وہ جہانگیر ترین کی ایسی کسی بھی موف کا ایٹ لیسٹ ابھی تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ ساتھ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اب پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے جو بزدار صاحب کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں لے پاتے بزدار صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں میں جو ہے وہ شروع سے ایک رہا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے پنجاب اس کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے دو سے تین چیزیں میں آپ کو بڑا قویکلی بتا دیتا ہوں کہ بزدار صاحب کی پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے گندم کٹائی کا آغاز کیا تھا وہاں پر ان کے پاس اس موقعے اوپر ایک ایم پی اے موجود تھا یعنی اپنے ساتھ چیف منسٹر آ رہا ہے اور وہاں پر ایک ایم پی اے یا ایک ایم اے نے شرکت کی جب انہوں نے ہسپتال کا جو کارنٹائن سینٹر اور جو کرونا کے حوالے سے کارنٹین سینٹر بنایا گیا تھا وہاں اس کے لئے گئے تو وہاں پر بھی ایک یا دو تین تین ایم پی اے جو ہیں وہ موجود تھے ان کے اپنے ظلے میں ڈی زی خان میں یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شباز شریف صاحب وہ ہیٹ پہن کے آیا کرتے تھے تو اردگرد کے جو چھ ساتھ ظلیں ان کے ایم پی اے ایم بین اے جو ہیں وہ وہاں پر حاضر ہوا کرتے تو وہ اپنے ایک کلاوٹ ساتھ لے کے چلتے تھے یہاں پر جو ہے وہ بزدار صاحب جو ہیں ان کی وہ اتنی سٹرنٹھ نہیں ہے تو ابھی جو پنجاب میں گورنمنٹ کے حوالے سے کہ اگر یہ پچیس تاریخ کو ریپورٹ آتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے اور چیف اگزیکٹیف پنجاب پروینس کے عثمان بزدار صاحب ہیں کیا عثمان بزدار صاحب سسٹین کر پائیں گے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد یہ سوال موجود ہے لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں امران خان کہ پنجاب میں اب تبدیلی لانی ہے اور اپنی پارٹی میں سے لوگوں کو جو اس پہ ذمہ دار ثابت ہوتے ہیں اس ریپورٹ میں ان کو سزا دینی ہے اس صورت میں چودری برادران کا کردار بہت بڑھ جائے گا جو پنجاب کی حکومت ہے وہ تو مکمل طور پر جو ہے وہ پرویز الائی کے سہارے کے اوپر کھڑی گیا اور اس میں ان کو کتنا حصہ دینا پڑتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہانٹ کرتا ہے تاریخ انصاف کو اگر وہ سوچتے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے گی اس میں کس کو کیا حصہ دینا پڑے گا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بند جاتے ہیں اس معاملے سے اور یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے پچیس تاریخ کو اور ظاہر ہے روزانہ کے بنیاد پر کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ